اے گائیز ویلکم بیک ٹو چینل آگیا ہوں ایک اور پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی نئی ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں اربن کروزر ہائی رائٹر جو کی جمو میں حالا ہی لانچ ہوئی ہے بہت ہی زیادہ امیزنگ اور فیچرسٹک لک کے ساتھ جو ہے اس کار کو یہاں پہ بنایا گیا ہے اور بہت ہی امیزنگ لک اس کی جو ہے یہاں پہ دیکھنے میں لگ رہی ہے پلس اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹویٹا کی ایک میڈ رینج میں کافی زیادہ لانگ کار آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے باقی کیا کچھ فیچرس گئے رہے ہیں وہ آگے چل کے جو ہے ویڈیو میں جاننگ ایک ہی کر کے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا فرنڈ پروفائل ایک بار اچھے سے چیک کروا دیتا ہوں تو فرنڈ پروفائل میں اگر بات کریں تو یہ کچھ آپ کو لوگ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جو سب سے اچھی چیز میں کو یہاں پہ لگ رہی ہے نا کس کے انڈیکیٹرز آپ دیکھیں کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور یہی آپ کو جو ہے ڈی آریلز بھی مل جاتے ہیں اب نیکس ٹھنگ کی بات کروں تو نیچے یہاں پہ آپ کو جو ہے پروجیکٹر ایل ایڈی میں یہاں پہ آپ کو ہیڈ لیمپس پروائیڈ کی گئی ہیں کروم گارنش کے ساتھ اور بی ایس سکس کی جتنی بھی اب نئی گاڑی آئیں گی ان میں آپ کو فاغ لیمپس جو ہے ریمووڈ ہی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو آرٹی اور نورمز کے حساب سے اب سے فاغ لیمپس آپ کو کسی بھی گاڑی میں نہیں دیکھنے کو ملیں گی باقی نیچے کی اگر میں بات کروں تو یہ کچھ آپ کو جو ہے بمپر لائننگ یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کافی زیادہ خوبصورت ہے تو کامپلیمنٹ کافی زیادہ کر رہی ہے اس میرون کلر کے ساتھ باقی یہاں پہ اوپر کی بات کروں تو گریل بھی کافی بڑی ہے تو کاربن فینش یہاں پہ آپ کو جو ہے گریل میں دیکھنے کو ملے کی سینٹر میں تویٹا کا لوگو اور کروم بلیٹنگ بہت پیاری کی گئی ہے تو اوورال یہ کچھ آپ کو جو ہے گاڑی کی فرنٹ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے باقی سائیڈ سے اگر میں بات کروں تو 4.365 mm کی جو ہے آپ کو اس کی لیندھ مل جاتی ہے نیر ہے باوڈ 4.4 میٹر کے قریب تو کافی لمبی گاڑی ہے اب وہیں پہ گر ویلز کی بات کروں تو سب سے پہلے اللائز جو اس میں آپ کو پروائیڈ کیے گئی ہے ڈائمنڈ کٹ میں ملیں گے یہاں پہ سیونٹین انچرز ٹائر پروفائیل اگین رہنے والا ہے ٹو فیفٹین سکٹی آر سیونٹین کا سائیڈ میں آپ کو جو ہے فل باڈی کلیڈنگ یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے جو کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو خاص چیز ہے اس میں وہ آپ کو ہائیبری ٹیکنالجی ہاں پہ مل جاتی ہے جو کہ ایک بہت اچھا کمبینیشن آپ کو مل جاتا ہے تو یہ آپ کی جو ہے گاڑی کی ایوریج کو کافی زیادہ جو ہے امپروف کرتا ہے کافی اچھی ایوریج آپ کی گاڑی نکالتی ہے خاص کہہ رہنے والا ہے ہائیبری ٹیکنالجی میں کہ اس میں آپ کو جو ہے ایک بیٹری بھی ایکسٹر پروائیڈ کی گئی ہے تو جس میں کہہ رہے گا کہ آپ کی گاڑی الیکٹرک موڈ کے ساتھ ساتھ پیٹرول پہ بھی چلا کرے گی تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اب اس میں ای وی موڈ بھی ایکسٹر دیا گیا ہے تو جس میں آپ جو ہے اپنی گاڑی کو الیکٹرک پہ بھی چلا سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے مائلیج گیرہ کافی اچھی رہے گی تو یہ سب ہے ہائیبریڈ موڈ کے بارے میں باقی جو ہے اچھے سے جو ہے گاڑی کے انٹیریرز اور بیک سائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چلتے ہیں بیک سائٹ کی اور لوگائز یہ کچھ آپ کو جو ہے بیک پروفائل جو ہے کاری کی ہیں دیکھنے کو مل جائے گی بیک سے بھی کافی زیادہ بہترین ڈیزائن ہے اگر بات کی جائے نا تو کافی حد تک جو یہ کاری ہے آپ کو گرینڈ وٹارا ٹائپ ہی دیکھنے کو ملتی ہے بس جو ڈیفرنس ملے گا وہ ہے کہ انجین ٹویٹا کے اس میں رہنے والا ہے تو یہ کچھ آپ کو ہائیبری ٹیکنالوجی کا یہاں پہ سائن ویرا دیکھنے کو ملے گا اور یہ کروم پلیٹنگ کچھ کی گئی ہے ٹویٹا کے لوگوں کے ساتھ کافی اچھی لگ رہی ہے اور کافی کمپلیمنٹ کر رہی ہے بیک میں جو ہے ریئر وائپرز اور ڈیفاغرز پروپر دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور یہ کچھ ٹاپ میں آپ کو اس ٹائپ سے پروائیڈ کیا گیا ہے ہیڈ سٹاپ لیم کے ساتھ اور اربن کروزر ہائی رائٹر جو ہے اس کا نام آپ کو مل جاتا ہے بات کریں تو کچھ اس ٹائپ کا بمپر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اگر میں پارکنگ سنسز کی بات کرو چار پارکنگ سنسز پروائیڈ کیے گئے ہیں اور یہ آپ کو ریئر کے لیے کامرہ مل جاتا ہے جو اس کے انڈکیٹرز گرہ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کیے گئے ہیں پارکنگ لائٹ بھی یہی پہ ہے اور ریفلیکٹر بھی آپ کو یہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہ کچھ آپ کو بیک لائٹ اس کی دیکھنے کو ملے گی اگر ایلیڈی میں ہی آنے والی ہے تو بلکل سائٹس تک یہاں پہ آپ کو دی گئی ہیں گاڑی کی لیندھ کافی زیادہ بڑی ہے تو سپیشیس کافی اچھی آپ کو ملنے والی ہے اب وہیں پہ کھولتے ہیں اس کا بوٹ تو بوٹ آپ کو یہاں پہ چیک کرواتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس ٹائپ کا یہاں پہ آپ کو بوٹ ملنے والا ہے جو اس میں خاص بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے جو کی ہائیبریڈ آپ کو جو ہے ہائیبریڈ موڈل میں ہی پروائیڈ کی جائے گی اور باقی یہ کچھ سپیش ہے آپ کی ٹول باکس اگرہ اور اوپر کی اور یہ کچھ پارسل ٹرے پروائیڈ کی گئی ہے ریئر میں جو اچھی چیز ہے کی تین ہیڈرنسٹ آپ کو پروائیڈ کیے گئی ہیں سینٹس میں تو یہ کافی صحیح چیز ہے اور ابھی میں بیٹھا بھی تھا اندر جاک کے تو کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے گاڑی بیٹھنے میں اور یہ کچھ آپ کو ریئر لیمپ یہاں پر پروائیڈ کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو جو ہے نا ایک ساکٹ بھی پروائیڈ کیا ہوا تو کافی اچھا ہے سپیر ویل جو ہے پھر یہاں پر نیچے رہنے والا ہے آپ لوگوں کا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب وہیں پر جو ہے یہ تھا کچھ اوورال باہر سے گاڑی کا اندر کی اور چلتے ہیں اور اندر سے انٹیئر وغیرہ آپ کو جو ہے چیک کرواتا ہوں تو یہ کچھ آپ جو ہے یہاں پر بینک کلیمپ کا ڈیزائن یہاں چیک کر سکتے ہو تو سائٹ سے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہو کہ گاڑی کتنی زیادہ لمبی یہاں پر آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملے گی تو اب جو ہے فیلال چلتے ہیں اس کی بیک سیٹس کی اور کچھ اس ٹائپ کے ڈورز آپ کو یہاں مل جاتے ہیں اوپر کی اور اچھی بات ہے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے نا روپ ریلز پروائیڈ کی گئی ہیں اور ایک اور خاص بات کی شاکفین اینڈینے کے ساتھ ساتھ یہاں پر پینورمک سنروف بھی پروائیڈ کیا ہوئے تو اندر چلتا ہوں اور آپ پچھے سے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ڈورز کی اگر بات کروں تو ڈورز کافی زیادہ بہترین ہیں اور یہ پوری کشنی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ آپ یہاں چیک کر سکتے کروم ایکسنس کافی بڑیا دیئے ہو اور یہ پاور وینڈو یہاں پر مل جاتی ہے بوٹل ہولڈرز کر رہے ہیں اور یہاں پر سپیکرز آپ کو مل جاتے ہیں سیٹس کچھ اسٹائیب کی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یہاں پر پینورمک سنروف آپ کو لارج سا پروائیڈ کیا ہوئے تو ٹوئیٹا کے لیے جو ہے فرس ٹائم ایسا کچھ آپ کو مل رہے گی اتنا بڑا پر سنروف آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے تو بہت اچھی چیز ہے یہ کچھ آپ کو سیٹس یہاں پر مل جاتی ہے ڈیزائننگ کافی پیٹر ہے اور سکسٹی فورٹی سپیٹ اوپشن بھی ہے تھری ہیڈرز مل جاتی ہیں ریئر میں سینٹر میں آم ریس پروائیڈ کیا گیا ہے تو کب ہولڈرز بھی پروپر آپ کو جانس میں ملنے والے ہیں تو باقی بڑی ہے اور ریئر ایسی وینٹس پروپر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ کچھ ریئر ایسی وینٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو جو ہے دو یو ایس بی ساکریٹ یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے یہ کچھ آپ کو جو ہے انٹیریئر دیکھنے کو ملتا ہے پروپر تو یہ آپ کو جو ہے کمپلیٹ اس کا فرنٹ انٹیریئر یہاں دیکھنے کو ملے گا کافی اچھا ہے اور کافی نائس ڈیش پورڈ مل جاتا ہے باقی ایک اور جو خاص چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک وینٹ پروائیڈ کیا گیا ہے جو آپ کی بیٹری کو جو ہے کول کرنے میں ہیلپ کرے گا یہاں پر ہکس وغیرہ پروپر مل جائیں گی کچھ اس ٹائپ کی لائٹس ہیں باقی یہاں پر ایڈجسٹیبل سیڈ بیلڈ آپ کو مل جاتی ہیں اپنے ہائٹ کے حساب سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو فرنٹ کا انٹیریئر دکھانے سے پہلے انجن کی بات کر لیتا ہوں تو یہ کچھ انجن آپ کو ملتا ہے 1.5 لیٹر کا انجن پروائیڈ کیا ہوا ہے ایک سو تین ایک سو ایک پوائنٹ سمتنگ پی ایس کی پاور ہے اور جو ٹارک ہے بان تھارٹی فائی نیوٹن میٹر کا ہے تو ٹارک اور جو پاور ہے وہ آپ کو نیر آباؤڈ ریزر جیسی ملتی ہے کچھ خاص ڈیفرنس ہے نی پاور میں باٹ ہاں ایک چیز جو فرق ہے کہ ٹائٹر کا انجن ہے تو افکاوس پاورفل زیادہ ہی رہنے والا ہے اور جو ڈیوری بیلٹی ہے وہ زیادہ بیٹر رہے گی تو اس سے ہمیں بھیڑ کافی زیادہ ہے تو اس لیے اندر جایا نہیں جا رہا ہے بڑ چلو پھر بھی کسی طریقے سے آپ کے لیے بنائی لوں گا کچھ نہ کچھ کر کے تو تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہے بس فرنٹ انٹیریئر کے لیے دو تین چیزیں ہیں جو اس میں کافی اچھی پروائیڈ کی ہوئی ہیں جو کہ شاید آپ کو محروطی دورا نہ پروائیڈ کی جائیں تو وہ آپ کو جو ہے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں تو ریکویسٹ سینسر یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے ان اوٹ کرنے کے لیے دورز کی قوالیٹی ٹھیک تھاک ہے اور باقی یہ کچھ آپ کو جو ہے فرنٹ انٹیریئر دیکھنے کو ملے گا 9 انچز کا ڈسپلی ہے اس میں تو اگر سمارٹ ڈسپلی ہے 360 ڈگری پارکنگ کیمرا وغیرہ سب مل جائے گا اور نیچے آپ کو جو ہے آٹومیٹک ایسی ویرسہ پروائیڈ کیا گیا ہے ویڈ ٹچ سکرین ڈیجیٹل دسپلی یہاں پہ ریکشن کنٹرول آپ کو پروائیڈ کیا ہوئے ویڈلیس چارجر مل جاتا ہے 120 وارٹ کا یہاں پہ آپ کو سوکٹ مل جاتا ہے اور یو ایس پی پورٹ ہے 2 ڈیجیٹلیٹڈ سیٹس EV موڈ اور ڈرائیڈ موڈ ہانڈ بریک اور یہاں پہ آپ کو آٹومیٹک جو ہے گیر نوپ کچھ ایسا سا راؤنڈ سٹیرنگ ہے یہ کچھ کلب بوکس ہوگا رہا ہے باکی یہاں پہ بھی آپ کو کوشننگ پروائیڈ کی ہوئی ہے تو اچھی چیز ہے اور اٹھومیٹک آئیر ویڈ اوپر سنرو موڈیٹک آئیر ویڈیٹک آئیر دیکھو بات چل رہے اس میں بھی سی بڈیلی ہے نا بزر رکورڈنگ دی کمپنی چالی یہ سٹارٹنگ چل رہے بڈیلی ہے نا سو کھائیز اس میں میں آپ کو جو ہے کلر چک کر با دیتا ہوں کون کون سے ملنے والے ہیں تو سب سے بہلے تو یہاں پہ کیو بلاک کلر آپ کو مل جاتا ہے دن اس کے بعد یہاں پہ گیمنگ گرے دن انٹائسنگ سیلور دن ڈیول ٹون اوپشنز بھی اس میں اویلیبل ہیں بلاک روف کے ساتھ تو یہ گین آپ چک کر سیتے ہو میڈنائٹ بلاک کے ساتھ انٹائسنگ سیلور دن اگین سپورٹنگ ریڈ کے ساتھ میڈنائٹ بلاک تو روف میں جو ہے آپ کو یہاں پہ بلاک مل جائے گا کیفے وائٹ این میڈنائٹ بلاک دن وائٹ میں بھی کافی اچھا کلر یہاں پہ ایک پروائیڈ کیا ہوا ہے دن فل بلاک میں بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی دن سپورٹنگ ریڈ جو کلر یہاں پہ لگا ہوا ہے اور بلو میں کچھ آپ کو اس ٹائپ کی دیکھنے کو ملتی ہے اور بلو کے ساتھ جو ڈیول ٹون ہے وہ کچھ اس ٹائپ کائے گا تو کلر آپشنز اس میں جو ہیں کافی سارے اویلیبل ہیں تو اچھا ہے باقی پرائزنگ کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے بارہ سے اٹھارہ لاکھ کے بیچ میں جو ایک شوروم رہنے والی ہے تو یہ کچھ آپ کو جو ہے ہیڈ لائٹ اور ڈی آر ایل کی ثلو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ڈرائیور سائیڈ ڈوز پہ کچھ لیے کنٹرول اس آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل جائیں گے ڈرائیور سائیڈ سیٹ یہاں پہ آپ کو جو ہے ہائیٹ اڈجسمنٹ اساتھ پروپر ملے گی اور یہ کچھ آپ کو جو ہے ڈسپلی اس کا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو کافی اچھا ڈسپلی ہے باقی سٹیرنگ میں کچھ اس ٹائپ کے کنٹرولز ہیں تو اس کنٹرولز گرہ سب پروپر پروائیڈ کی ہیں تو اچھا ہے سٹیرنگ بھی اوورال یہ کچھ انٹیریر ہے اس گاڑی کا تو کیسا لگ آپ لوگ کو ضرور آپ کومنٹ کر کے بتائیں یہ کچھ آپ کو سپیشل بٹنز مل جاتے ہیں جیسے ہیوڈ ڈسپلی جو آپ کو یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے دن 360 ڈیگری ویو جو آپ کو ملتا ہے پس پاور بٹن آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو کافی اچھی فینش دیئے اس کے سراؤنڈنگ میں تو ایچی اوڈ ڈسپلی شاید گاڑی آن ہونے کے بعد ہی ہوگی تو وہ بھی آپ کو آگے جل کے ایک بار چیک کروا دیں گے تو باقی سب بڑی ہے تو کائز بیسیکلی یہ اس میں جو ایچی اوڈ ڈسپلی میں آپ لوگ کو دکھانے والا تھا وہ نہیں دکھا پاؤں گا کیونکہ یہ جو ہے ابھی ایک کائنڈ آف آپ کا جو ہے ڈسپلی موڈل ہے تو اس میں سارے فیچرز جو ہیں وہ نہیں ابھی کچھ جو ہیں خاص والے فیچرز وہ اس میں نہیں انٹروڈیوزڈ ہیں تو وہ سب بعد میں لگانے والے ہیں بٹ اسٹل کافی حد تک فیچرز جو ہیں وہ موسٹلی پتا چلی گئے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو جو ہے ویڈیو دیکھنے مزا آیا ہوگا اور گاڑی کی ہر ایک اچھے سی ڈیٹیلز کی بارے میں پتا چل گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کرنا باقی شیئر کرو زہا سیادہ اور آپ کے لئے ایسے انٹرسنگ ان امیزنگ ویڈیوز لے کے آنگا تب تک کے لئے بابائی and see you in the next video